اب تک اسرائیل حماس کے ٹھکانوں پر حملہ کرتا رہا ہے لیکن اب لگاتار حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی اسرائیل حملہ کر رہا ہے پوروی لیڈنان میں اس وقت لگاتار حملے اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے ہیں کئی ایسے ٹھکانیں حزباللہ کی جو بلکل تہس نحس ہو گئے ہیں یعنی اب حزباللہ حماس یا ایران پہل کرے اس سے پہلے اب اسرائیل نے بھی اپنی جو ایک رنڈیتی ہے وہ بنا لی ہے کیا ہے یہ رنڈیتی کس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ پوروی لیڈنان میں حملہ کر رہا ہے کینکہ ٹھکانوں کو انہوں نے اپنے نشانے پر لے رکھائے باتچت کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سہیوگی بائنگ جڑ گئے ہیں دیکھیں ہم آج ہم اس ویڈیو میں دونوں کی رنڈیتی کی چرچہ کریں گے کیسے اسرائیل جو ہے آئیڈی ایف جو ہے وہ کیسے ہزباللہ کو نشانہ بنا رہی ہے اور دوسری طرف ہزباللہ جو ہے وہ کیسے اسرائیل کو ٹارگیٹ کر رہا ہے تو اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل کی طرف سے آئیڈی ایف کی طرف سے بہت بڑا حملہ ہوا ہے ہزباللہ کے ٹھکانے پر لیبنان میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو علاقہ تھا یہ نبیچت علاقہ کہلاتا ہے لیبنان کا جہاں پہ ہزباللہ کا بڑا ہتھیاروں کا ٹھکانہ تھا بیس تھا یہاں پہ ہتھیار بہت سارے جمع تھے اور ایسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایران کی طرف سے ہتھیار جو تھے وہ ہزباللہ کو دیئے گئے تھے یہ ایک ٹھکانے پہ جمع کیے ہوئے تھے یہاں پہ خوفیہ جانکاری ملی موساد کو جس کے بعد آئیڈی ایف نے ایر سٹرائک کیا اور اس پورے بیس کو تبھا کر دیا یہاں پہ بہت بڑی ماترہ میں ہتھیار تھے جو سب کے سب تبھا ہو گئے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اور ہزباللہ کا بڑا کمانڈر ہے دیکھیں آئیڈی ایف جو ہے وہ چن چن کے ہزباللہ کے جو کمانڈر سے ان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے تو ایسی ایک حسین کمانڈر تھے ہزباللہ کے ان کی بھی موت ہو گئی ہے اور یہ جو ہے مسائل اور راکٹ جو پروگرام ہے ہزباللہ کا یہ اس کے بڑے ایک کمانڈر تھے مطلب جو ہزباللہ جن راکٹس اور مسائل سے حملہ کرتا ہے اسرائیل پہ کہاں حملہ کرنا ہے کیسے سپلائی ہونا ہے اس میں یہ کمانڈر کی حسین جو ہے ان کی بڑی بھومی کا تھے تو کل ملا کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو بڑا حملہ اسرائیل کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو اب تک حملہ ہزباللہ کے طرف سے ہوئے ہیں جو ان کی پوری رنیتی تیار کی جائے تھی جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا اسی کو ختم کر دیا جائے یہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ چاہے فوج شکر ہو یا دوسرے بھی کمانڈرز ہو تو اسرائیل جو ہے وہ موسات جو ہے وہ ان کی لوکیشنز کا پتہ لگاتا ہے اس کے بعد اسرائیل جو ہے سیدھا ان کے کمانڈرز کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور اسی طرح سے ایک اور بڑی بات سامنے آئی ہے کہ بدلے میں پلٹ بار بھی ہزباللہ کی طرف سے بہت زبردست پلٹ بار ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف اور ہم جو ابھی تک سمجھ پا رہے ہیں تو جو رنیتی ہزباللہ نے اپنا رکھی ہے اسرائیل کے خلاف وہ تیہری نیتی ہے مطلب اب تیہری نیتی کا کہنے کا مطلب ہے ایک طرف تو مزائل سے حملے ہو رہے ہیں ڈرون سے حملے ہو رہے ہیں ابھی ایسا بتایا جا رہا ہے یہ ہزباللہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل میں ایڈی ایف کے دس ٹھکانوں کو ہزباللہ نے تباہ کر دیا ہے یہ دعویٰ ہے اس کی سچا ہی تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن یہ دعویٰ کر رہا ہے ہزباللہ تو اب ایک بات تو صاف ہے کہ ابھی تک اسرائیل کے اوپر ہزباللہ کی جو راکٹ اور مزائلز تھے وہ جاڑا نہیں گر پاتے تھے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے ایسے کئی ساری گھٹنائیں سامنے آرہی ہیں جس میں یہ راکٹ اور مزائلز جو ہیں وہ اسرائیل کی دھرتی پہ زمین پہ گر رہے ہیں اچھا تیسری ایک چیز اس پہ نہیں نکل کے سامنے آئی ہے جو کہ تیسرا طریقہ مانا جا رہا ہے وہ ہے فیدائن اٹیکس جسے ہم لون وولف اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں ابھی حالی میں مطلب یہ پرسوں رات کی بات ہے کہ تیل عویب میں ازرائیل کی رازدھانی تیل عویب میں ایک ٹرک تھا شاید ٹرک میں کافی سارے ایکسپلوزیف کے ساتھ ایک شخص تھا جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید حماس یا ہزباللہ سے جڑا ہوا تھا اور وہ تیل عویب میں بلاسٹ کر گیا تو دیکھیں یہ کافی سمیں باد ایسا ہوا ہے کہ تیل عویب میں ازرائیل کی رازدھانی میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے اور ہزباللہ کے کئی سارے لون وولف اٹیک کہتے ہیں جس میں جو ان کے فیدائین ہوتے ہیں وہ ازرائیل کی کئی شہروں میں موجود ہو سکتے ہیں اور ان کے پاس ایکسپلوزیفز ہیں جو کبھی بھی کہیں پہ بھی دھماکہ کر سکتے ہیں ایک سوال اور مائنگ چونکہ دیکھیں مساد کی بات بار بار ہوتی ہے مساد جس طرح سے اپنی خفیہ طریقے سے کام کرتا ہے جو انفرمیشن اس کی ہوتی ہے پھر اسرائیل اس پر سٹھی خملہ کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہزباللہ کے جو کمانڈریاں لڑاکے ہیں کچھ اسی طرح پر آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے انٹری کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر گھس رہے ہیں پھر چنچن کے ان کے نتاؤں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مطلب آپ کہیں نہ کہیں ان دونوں کے رنیتی ایک طریقے سے لیکن کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یدھ میں سیدھے طور پر نہ جا کر ہم اس طرح سے پروکسی وار کے طرح سے نتاؤں کو امتار کر رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو جو جس طریقے سے اب تک IDF کام کر رہا تھا یا مساد کام کر رہا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ ہزباللہ نے بھی اسی لائن پر کام کرنا شروع کر دیا اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہم نے چرچہ کی تھی اس بارے میں کہ اسرائیل کے پدھان منتری بنجامن نیتھن یاہو یہ ہزباللہ کے نشانے پر ہیں جو وہاں کے رکشہ منتری ہیں یوف گلنٹ وہ ان کے نشانے پر ہیں IDF کے چیف جو ہیں مساد کے چیف جو ہیں یہ جو ہزباللہ کے نشانے پر ہیں تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ تیل عویو میں جو بلاسٹ ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کا ٹارگٹ کیا تھا کون تھا یہ ابھی صاف نہیں ہے لیکن مساد نے ایسے آشنکہ جاہر کی ہے CIA کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کے ٹاپ نیتا ہیں یا جو بڑے ادھکاری ہیں وہ ہزباللہ کے نشانے پر ہیں اور اب جب کی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کئی شہروں میں ہزباللہ اور حماس کے فدائن ہوں تو اس طرح کے حملے اسرائیل میں ابھی اور دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سوال اور مائنگ چونکہ دیکھیں امریکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ان تمام دیشوں کے بیچ چاہے وہ حماس کے ساتھ ازرائیل کی ہو ازباللہ کے ساتھ ازرائیل یا ایران اور ازرائیل کی ہو شانتی سے سب کچھ نپڑ جائے لیکن ایک طرف جب کہتے ہیں کہ امریکہ ان سب چیزوں کی وارتہ کر رہا ہے اس پہ پوروی لیبنان میں اٹیک ہو رہے ہیں حماس کے ٹھکانوں پر یعنی غزہ میں بھی آپ کے اٹاک ہو رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے دیکھا جائے کیا یہ ایک وار سٹیٹریجی ہے کہ ایک طرف تو شانتی چل رہے ہیں دوسرے طرف آپ کے لگتار اٹاک ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا منشاہ دیکھتے ہیں اور امریکہ کی بھومی کا کیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ابھی جو ہے انٹینی بلنکن ویدیش منتری جو فورن سیکیٹری ہیں امریکہ کے وہ اسرائیل میں تھے اور اسی طوران جو ہے گازہ پہ ایڈی ایف نے بہت بڑا حملہ کیا اور کافی سارے وہاں فلسطینیوں کو مار دیا تو دیکھیں ایک طرف تو شانتی کی بات ہو رہی ہے اچھا انٹینی بلنکن کا ایک بڑا انڈریسٹنگ بیان سامنے آیا اسرائیل سے انہوں نے مطلب تیل عبیب سے انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بندھک ہیں اسرائیل کے جنہوں نے بندھک بنا رکھا ہے ہماس نے تو اب یہ آخری موقع ہے اگر اس سمیں اگر شانتی وارتہ آگے نہیں بڑھتی ہے اگر کسی طرح کا سیز فائر اب نہیں ہوتا ہے تو شاید پھر آگے ہونا بہت مشکل ہوگا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید امریکہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر اس پورے شیطر میں اگر کوئی بڑا یدھ ہوتا ہے دیکھیں پوری دنیا میں اس سمیں اکانومی جو ہے ورلڈ کی وہ ٹھیک نہیں امریکہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی سلوڈاؤن ہے ایسی ستیتی میں اگر یہاں بڑا وار ہو جاتا ہے جس میں ایران بین وال ہو جاتا ہے امریکہ روس اگر وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں تو پورے دنیا میں ایک پرکار سے حاکار مسکتا ہے آل پرائسز وہ آسوان چھونی لگیں گے اس کا پورا ورلڈ وائد بہت بہنکر اثر ہوگا تو امریکہ شاید اس بات کو سمجھ رہا ہے تو ایک کوشش امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے انٹینی بلنکن نے کہا کہ میں اپنے راشپتی کا سندیشہ لے کے آیا ہوں اور پیس پروسس کے لیے کوشش ہونی چاہیے آگے لیکن جب وہ یہ بات کر رہے تھے اسی سمائے اسرائیل جو ہے وہ گازہ پر بمباری کر رہا تھا دوسری طرف جو ہے نیتنیاہو کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا ہے نیتنیاہو کا کہنا ایسا ہے کہ پیس پروسس اگر آگے بڑھانی ہے سیس پائر آگے بڑھانا ہے تو اس کی زمیداری جو ہے وہ ہماس کے اوپر ہے اس کی زمیداری اب سنور کے اوپر ہے جو کی نئے نیتا ہے ہماس کے ماندب ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں اگر یہاں پر راجوتک بھوش ہے تو انہیں اپنے جو سنگٹھان ہے اس کو بچانے کی سنور کے اوپر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچانے کی اپنے سنگٹھان کی کوشش ہے تو کون پہل کری ہے ایسے میں سوال گئی اٹھتا ہے کہ کیا اسی طرح سے پروکسی وار چلتا رہے گا دیکھے اب یہ ایجپت میں جو ہے وہ ایک بڑی بیٹک ہونے جا رہی ہے جس میں شانتی وارتا کو لے کر آگے بڑھے گی ایسا مانا جا رہا ہے تو اب دیکھے کل ملا کے حالات ابھی ایسے ہیں کہ جو ایران جو ہے وہ سیدھے طور پہ یدھ میں شامل نہیں ہے امریکہ سیدھے طور پہ یدھ میں شامل نہیں ہے لیکن کوئی کسی کو ٹرسٹ نہیں کر پا رہا ہے جو ہم اکثر بات کرتے ہیں ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ والی کوئی کسی پہ وشواس بلکل اگر امریکہ کا نمائندہ اگر ہے اسرائیل میں اس کے بعد بھی حملے ہو رہے ہیں یعنی ٹرسٹ نہیں ہے تو ایک دوسرے پہ کسی کا کوئی وشواس نہیں ہے اور یہ پورے جو لڑائی ہے یا پروکسیز کے جریعے لڑی جا رہی ہے اور ایک بڑی بات اور بھی نکل کے سامنے آئی ہے کہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اب تالیبان جو ہے وہ تالیبان بھی ہماس اور ہزباللہ کی مدد کے لیے سامنے آ گیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ایک پرکار سے بینہ کسی فارمل یدھ کے بھی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کے آپ دیکھیں ہزباللہ ان کے خلاف ہے ہوتی حملے کرنے کے لیے اسرائیل کے لیے بڑی چنوٹی ہے کہ ایک تو ان کے جتنے پروکسیز ہیں ایران کے بہت سارے مورچے پر ان کا جو ہے وہ سامنا کرنا ہے اور دوسری طرف اگر مان لیجئے آگے چل کے کوئی بڑا یدھ ہو جاتا ہے ایسی ستھتی میں ایک بڑی چنوٹی جو ہے وہ اسرائیل امریکہ سب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو بڑی یدھ کی طرف بڑھ سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی بات ہم کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پروکسی وار ہی ابھی اس وقت چل رہا ہے پروکسی وار نقصان بہت کر رہے ہیں کوشش یہی کی جاری ہے کہ ان جو میڈل اسٹر کا یہ تمام جو علاقہ ہے اور خاص طرح پر اسرائیل ہے اور جو ایران ہے وہاں پر شانتی بحال کی جائے لیکن ان بڑے چھوٹے ہم لوگ کے بیچ ایسا تو ہوتا بلکل دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کمر پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی اب بنی رہے گی ہمارے ساتھ